ریئر اردو کے ناظرین اسلام علیکم دوستو آج ہم واقعہ بیان کرنے والے ہیں کہ ٹائٹینک میں بچنے والے ان لوگوں کا جو کہ اپنی جان کی بازی ہارتے ہارتے بچے اور ان میں سے آج چھے لوگوں کی کہانی آپ لوگوں کو بتائیں گے تمام سہولتوں سے اراستہ برطانویں جہاز 15 اپریل 1912 کو جب ایک اوشن میں گرگ ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے اس جہاز کی مدد کرنے کے لیے صرف ایک ہی بورڈ تھی جو کہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس جگہ موجود تھی جب وہ لوگ وہاں پر مدد کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک چینی افراد کو دیکھا جو کہ ایک لکڑی کے دروازے کے ساتھ لپٹ کر ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا لیکن ابھی زندہ تھا ان کا نام فینگلین تھا جو کہ اس ٹائٹینک میں بچنے والے چھے افراد میں شامل ہوتا ہے اس کا بچ جانے کا واقعہ ٹائٹینک مووی میں بھی دکھایا گیا ہے جو کہ انیس سو بانوے میں ریلیز کی گئی تھی ان پچنے والے چینیوں کا وقع ان کی مصیبتوں کا خاتمہ بلکل بھی نہیں تھا نیو یورک از مین پر پہنچتے ہی انہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چائنیز ایکسپلیشن ایکٹ کی وجہ سے ملک بیدر کر دیا گیا اس وقت امریکہ میں چائنہ کے لوگوں کو ترک وطن کر کے آنے پر قبول نہیں کیا جاتا تھا اس طرح یہ چھے چینی طریقی اور آگ سے غائب ہو گئے تاہم حال ہی میں ایک چینی دستویزی فلم دی سکس جو کہ اس حادثے کے تقریباً ایک سو نو سال کے بعد ریلیز کی گئی تھی جس میں ان چھے شخص کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے فلم میں ٹائٹینک سے ہٹ کر بھی بہت سے موضوعات کا حوالہ دیا گیا ہے یہ تمام لوگ جزار ہلمنگ جانا چاہتے تھے برطانوی فلم ساز اور دی سکس کے مالک آرثر جونز کہتے ہیں کہ ان پر ہماری ریچرچ بہت کم ہے اور ان کے واقعات کی چھانبین بھی بہت کم مصول ہو پائی ہے ان چھے چینیوں کا ادنام ٹائٹینک میں سوار ہونے والے لوگوں میں شمار ہے اور اس جہاز کے واقعات کے بارے میں چھپے ہوئے اخبارات میں بھی ان کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے مگر طریق دانوں اور محقتینک میں مطابق ان کا ذکر اس حاثے میں بچ جانے والے اور لوگوں کے مقابلے ان کو بہت کم ملی اور انہیں سراہا گیا مغرب میں چینی مغرب میں چین مخالف جذبات کی وجہ سے انہیں سراہا گیا اور دوسرے لوگوں کو میڈیا کی ذریعہ بہت ہونچا اور بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا تھا مثال کے طور پر ڈی بروکلین ڈیلی ایگل میں اس حاثے کے بعد ان کو ایک ایسی مخلوق کہہ کر بیان کیا گیا ہے خطرہ کی پہلی لہر میں لائیو بورڈ کی نشستوں کے نیچے دب گئی تھی آرثر جونس کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہم آج بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں پریس تارکین وطن کو کربانی کا بکرہ بنا رہا ہے میڈیا میں آنے والی دوسری خبروں کی مطابق ان چھے لوگوں نے عورتوں کا لباس پہن لیا تھا تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو ترجیح ملے ٹائٹینی کے مورخ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا بیس بدل لیا ہو انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ تمام کہانیاں میڈیا کی ذریعے اور لوگوں کے ذریعے ہی میدان میں اتری ہیں امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملنے کے بعد ان چھے افراد کو کیوبہ بیج دیا گیا تھا وہاں سے یہ لوگ بہت جلد برطانیہ واپس آگئے جہاں پر جنگ عظیم کے بعد بہت سے فوجی رانوں کی کمی ہو چکی تھی اس کے بعد چینک چین اس حادثے کی رات کے بعد مسلسل بیمار ہوتے چلے گئے اور آخر کار انیس سو چودہ میں نمونیہ کا شکار ہو کر ان کا انتقال ہو گیا ان کو لندن کے ایک قبرستان میں دفن کیا گیا جن کی نیم پلیٹ نہیں تھی اس کے بعد باقی چاروں لوگ ایک ساتھ کام کرتے رہے انہوں نے انیس سو بیس تک ایک ساتھ کام کیا اس وقت ملک جنگ کی وجہ سے شدید بہران میں گزر رہا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے برطانوے عورتوں سے شادی رچالی تھی اور ان کو الادیں بھی ہوئیں لیکن وطن تر کا پلیسی کی وجہ سے ان کو اپنے ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور اپنے پیاروں کو بھی چھوڑنا پڑا اس کے بارے جونس کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا ایسے بہت سے لوگ حکومت گہتے چڑ گئے تھے جن کا ان پر کوئی احتیار نہیں تھا اس طرح یہ لوگ بھی اپنے اپنے ملک میں بانٹے گئے اس جہاز ٹائٹینک کا دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا مگر یہ جہاز بچ جاتا اگر یہ لوگ چھے گلتیاں نہ کرتے یہ چھے گلتیاں بہت ہی ٹائٹینک کی سب سے بڑی گلتیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ جہاز ڈوب وہ گلتیاں کیا تھیں اس کی مکمل ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں یا نیچے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کرنا اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ایسی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے اللہ حافظ